بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سمیت کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں نیسان ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسا لف کوکنگ نیسا لف کوکنگ میں آج ہم لوگ بنائیں گے بہت زبردستی ڈابا سٹائل ماش دال کیونکہ ان کی ایک بہت چھوٹی سی ٹپ ہے جس کو آپ لوگ بھی اگر فولو کریں گے تو آپ لوگ کے بہت زبردستی مسالہ دار ڈابا سٹائل ماش دار ریڈی ہو جائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں نے فولو کرنا ہے تو چلیئے اس کو بنانا اس کے بعد آپ لوگوں نے چاہیے ایک باول جس میں آپ لوگ انہیں دال ماش کو ڈالنا ہے اس کو اچھے سے صاف کرنا ہے صاف کرنے کے بعد آپ لوگ انہیں اس کو بگو کے رکھ دینا ہے کم سے کم ایک دو گھنٹے کے لیے جتنی دیر آپ لوگ کے دال اچھے سے بھ builder جائے گی پھر آپ لوگ انہیں اس کو بوائل کرنا ہے پھر آپ لوگ انہیں اس کا مسالہ رہیڈی کرنا ہے بہت سارے لوگ جب چنہ دال اور ماش کی دال مکس کر کے بناتے ہیں تو اس کو آپ لوگ پریشر میں بناتے ہیں لیکن آج ہم لوگ پریشر میں نہیں بنا رہے اس کو ہم لوگ نونسٹک کڑائی میں بنائیں گے پانی کو جب اچھے سے بوائل آ جائے گا تو آپ لوگوں نے اس کے اندر دال کو شامل کر دینا ہے اس کو اچھے سے بوائل کرنا ہے مینز کہ آپ لوگوں کی جو دال ہے 80% اسی کے اندر پک جائے اس قدر آپ لوگوں نے اس کو بوائل کرنا ہے دوسری طرف ہم لوگوں نے دال کو وائل کرنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اور ساتھ ہی ہم لوگ اس کا مسالہ ریڈی کر لیں گے مسالہ ریڈی کرنے کے لئے ہمیں چاہیے یہ ایک عدد کرائی جس میں آپ لوگوں نے اوہل ڈالنا ہے چماش کی دال میں نہ اوہل کا استعمال ہم لوگوں نے زیادہ کرنا ہے بعد میں آپ لوگوں نے کم سے کم دو میڈیم سائز کے آپ لوگوں کو چاہیے پیاج اس کو آپ لوگوں نے ایسے لمبائی کی صورت میں کٹ کر لینا ہے اس کو آپ لوگوں نے لائٹ گولڈن سا فرائی کرنا ہے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا پھر آپ لوگوں نے اس کے اندر شامل کرنی ہے ہری میرچ ادرک ریسن کا پیش دوبارہ سے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے بنائی سٹارٹ کر دینا ہے اچھا یہاں پر ہری میرچ کا استعمال زیادہ کر رہی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے تھوڑی سپائسی سی دال بنانی ہے اس کے لئے ہم لوگ یہاں پر پیسی میرچ کا تھوڑا کم استعمال کریں گے لیکن باقی سالن کے نسبت ہم لوگ ہری میرچ کا استعمال زیادہ کریں گے اس کے آپ لوگوں نے اچھے سے بنائی کرنی ہے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جانا ہے تاکہ اس کا جو پیاز ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے جب اس کا کلر اچھے سے مکس ہو جائے گا اور پیاز بھی سارا اچھے سے فرائی ہو جائے گا پھر آپ لوگوں نے اس کے اندر سپائسی شامل کرنی ہے دوسری طرف ہماری جو دال ہے وہ اچھے سے بوائل ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ ساتھ ہم لوگ مسالہ بھی بنا لیں اس کے بعد جی آپ لوگوں کو چاہیے ایک ادر ٹوماٹر یہ بڑا سائز کا ٹوماٹر تھا تو میں نے ایک فل ڈال دیا تھا اگر آپ لوگ کے پاس چھوٹے ٹوماٹر ہیں تو آپ لوگ دو ٹوماٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا آپ لوگوں نے چھل کر موو کر کے ڈالنا ہے اس کی اچھے سے آپ لوگوں نے بنایا سٹارٹ کر دینا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ جو ہم لوگوں نے ٹوماٹر شامل کیا وہ اچھے سے گل جائے کیونکہ بہت سارے لوگ اسی طرح ٹوماٹر کو گلاتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں سپائسی شامل کرنا ہے اس میں نمک پسی میرچ بیج والی میرچ اور ہلدی شامل کرنی ہے خوشک دھنیا جو میرے پاس سپائسیز کی ویڈیو تھی میرے سے سکیپ ہو گئی تو اس کے بعد یہاں پر جی میں نے اس کے اندر سارے سپائسی شامل کیا تھے دوبارہ سے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جو مسالہ اچھے سے ریڈی ہو جائے تو سپائسیز جو میں نے اس میں شامل کی تھے گر کے سمپل ہی ہیں نمک بیج والی میرے پسی میرچ حلدی کا استعمال آپ لوگوں نے زیادہ کرنا ہے اس کے اچھے سے بنائی کرنی ہے پانی جب اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا دوسرے طرف ہمارے جو دال اچھے سے بوائل ہو چکی تھی اس کو میں نے ایک ادر ٹوکری میں انکار لیا تھا تاکہ اس کا جو پانی ہو سارا اچھے سے موو ہو جائے اور ہمارا مسالہ بھی دیکھیں آپ لوگ کتنا بیسٹ ریڈی ہو چکے دال ہماری دیکھیں کتنی فریش سی نظر آ رہی ہے اس کو ہم لوگوں نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے دوبارہ سے اس کی بنائی سٹارٹ کر دینا ہے تاکہ جو دال ہے وہ اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اگر آپ لوگ اسی طرح نانسٹک میں یا کسی اور بھی برطن میں بنائیں گے تو آپ لوگ کے دال جو بہت مزیدار دابا سٹائر ریسٹورنٹ آپ کی دال ریڈی ہوگی اگر آپ لوگ کوپریشر میں بناناоре پھر آپ لوگ نے اسی طرح مسالہ بنایا اس کو دال میں ڈال کے اس کو آپ لوگ نے کم سے کم تین منٹ کا پریشر لگا دینا ہے تین منٹ کے اندر یہ آپ لوگ کے زبردستی دال ریڈی ہو جائے گی لیکن پھر اگر آپ لوگ نے پریشر میں بنانا رہا ہے تو پھر آپ لوگ نے اس کو زیادہ دیر بھوکے نہیں رکھنا تو یہاں پر جی ہماری ماچ ڈال کی لک دیکھیں کتنی پیاری ہے یہ اور اس کا گی بھی کتنا خوبصور سا نظر آ رہا ہے ہم لوگ اس کو لاس میں ڈیکوریٹ کریں گے اس کے اندر ہم لوگ شامل کریں گے جی ہرا دھنیا سوری میتھی شامل کریں گے کیونکہ دال میں اس کی جو خوشبو ہے نا اس کا فلیور جو بہت ہی مزیگ آتا ہے لاس میں میں نے اس کے اندر ہری میچ کٹ کر کے ڈالی تھی اگر آپ لوگ کے گھر میں اس کو پسند کیا جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو ڈال لیں کیونکہ بہت ساری ریسٹورن میں ماچ ڈال کو اسی طرح سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے تو لیجئے ہماری مزیدار سی خوبصورت سی ریسٹورن سٹائر ماچ ڈال ریڈی ہو چکی آئی ہوپ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی تو جن لوگ کو میری ویڈیو پسند آتے ہیں کانلیو میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکر کرنا مت بولا کریں ایسے ہی میں آپ لوگ کے لیے بہت زبردست سی ریسپی لے کے آتی رہوں گی اور آپ لوگ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ عید پہ آپ لوگ کے ساتھ میں بہت ساری ویڈیو شیئر کروں گی اور آپ لوگ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کیونکہ میں نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کرنے شروع کر دی ہیں عید کے حوالے سے اور بہت ساری آپ لوگ کے ساتھ اور شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ بھی اسی طرح ویڈیو کو دیکھ کر بہت کچھ بنائیں اور آپ لوگ کے گھر کو یہ سب ڈیشیز پسند آئیں عید کے حوالے سے آپ لوگ کی تیاریاں کیسی چاہ رہی ہیں کیونکہ ہر گھر میں اس کا بہت ہی خوش سے استقبال کیا جاتا ہے اور ماشاءاللہ سے ہر گھر میں قربانی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بہت ہی اچھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جی ہماری جو ڈال کی لاس لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ لوگوں نے اس کے اندر قصوری میں تھی شامل کرنا ہے اس کے بارے آپ لوگوں نے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر جو گئی ہے وہ اچھے سے نکل آئے اور اس کو آپ لوگوں نے دوبارہ سے کور کر دینا ہے دیکھیں اس کی لک اتنی مزیدار سی آ رہی ہے اس کو آپ لوگ گرم گرم چپاتی کے ساتھ گھر والوں کو سرف کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یا رکھے گا اللہ حافظ